جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ قلدم قرار بطور ریٹائر جج پینچن سمیت تمام مراکت کے حق دار ٹھہرے سپریم کورٹ نے 23 جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حکم نامے میں کہا گیا جسٹس شوکت عزیز کو ریٹائر جج تصور کیا جائے بدقسمتی سے مقدمے کے فیصلے میں تاخیر ہوئی تاخیر کے باعث شوکت عزیز ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ گئے اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیز نے 23 صفات کا فیصلہ تحریر کیا پانچ رکنی لارجر بینچ نے 23 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ دیکھنے جو لوٹے ہوئے تھے چودری پروید علائی جب چیف منسٹر بننے چاہے پچھلے ٹیڈور میں ان کا جو حال ہوئے ہیں ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا میرے خیال میں چونکہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے تو ایک ایک لیڈر کا اشتہار ہی ان کے لیے کافی ہے میرے خیال میں 62-63 کا جو اطلاق ہے ان پہ عام حالہ سے زیادہ لگتا ہے تحریک انصاف کا وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیس سے زائد آرکن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ریفرنس مطارقہ اسمبلی کے سپیکرز کو بھیج جائیں گے سپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا نامزد اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں کہ انکوائری شروع کر دی وفاداریاں بدلنے والوں کو بے رقاب کریں گے آئین کے آرٹیکل 62-63 کے مطابق وفاداریاں بدلنے والے اسمبلی رکنیت رکھنے کے اہل نہیں یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈریٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈریٹ چوری ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ دور پر دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بہترین دھاندلی کی گئی ہے ڈانلڈ ڈو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائیفر آیا تھا اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائیفر تھا کیا اور جس سائیفر کے اندر عمان خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لیگر سزا تو اگر سائیفر تھا یا نہیں تو سزا کی بات کی اور اگر تھا تو پھر سادش ٹیم فارم 45 اور 47 تبدیل کیا گئے حکومت کو نہیں مانتے چوری کے منڈیٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونقہ علی امین گڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈانلڈ لو نے جھوٹا بیان دیا اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے سائیفر تھا ہی نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی علی محمد خان نے کہا ڈانلڈ لو نے حکومت کو دھچکا دیا اگر سائیفر موجود نہیں تھا تو امریکی سفیر کو بلا کر ڈی مارچ قسمات پر کیا گیا سائیفر تھا کی حکومت بوکلارٹ کا شکار ہے ان کو تھوڑی تثلیق ہو دیئے تو ان کی چیسیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سننے جانے دیئے ہیں پھر یہ تاں تاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا سپیکر صوبائی ساملی کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ریکویسٹ بیجی اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائگر فورس کا نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا خیبر پختون کا اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے عدالت سے رجوع کا اعلان پی پی راہرما فیصل کرین کنڈی نے کہا خیبر پختون کا حکومت بہت کلاہت کا شکار ہے وزیراعلا باہر ڈائلاغ مارتے اندر وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں مقصود نشستوں پر حلف کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے جا رہا اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن جائیں گے سپیکر ٹائگر فورس کارکن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورس اسلام آباد میں توڑ پور کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری مقدمے میں بانی پی ٹی آئی علی نواز آوان اور دیگر نامزد کیس کی سماعت بیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی ادھر جنہ ہاؤس جلاو گھراو سمیں تین مقدمات کی سماعت 27 مارچ تک ملتوی انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاویت نے سماعت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر سپریٹینڈنٹ جل نے غیر مشروط معافی مانگلی استامبادہائی کورٹ میں وقلہ کی ملاقات کی درخواست پر سماعت سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے آن لائن ملاقات کرانے سے انکار کر دیا کہا جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ملاقات نہیں کروا سکتے جسس سردار اجاز اسحاق نے نماکس دیئے اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوٹ لکپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا استامبادہائی کورٹ کا سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے جواب پر عدم اتمنان کا اظہار عدالت کا چبس مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم وزیراعلا خیبر پختنخواہ کو عدالت سے ریلیف مل گیا جوڈیشل کمیشن کامپلیکس توڑ پور کیس میں ابوری زمانت منظور اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سترہ اپریل تک گرفتاری سے روک دیا تھانہ بلی گالا اور تھانہ گولڑا کے مقدمات جاری وارن گرفتاری منصور وزیراعلا کے پی عدالت پیش ہوئے مزید سماعت سترہ اپریل تک ملتوی موسیقی 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 ہم تو یہ بات پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو الیگیشنز لگے ہیں اگر ان کو کسی بھی ٹچ سٹون آف سینٹی پہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے اور اتنا برا جھوٹ میں نے زندگی میں نہیں سنائی جس طرح سے پاکستان کی معیشت جس طرح سے پاکستان کی سیاست جس طرح سے پاکستان کی ریاست عدالت ہر چیز کو خراب کیا گیا اسی طرح سے پاکستان کی سفارت بھی تباہت ڈانرل لوکا بانی پی ٹی آئی کے سائفر بیان کو جھوٹ کہنا کون سی نئی بات ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد قان کہتے ہیں کہ حکومت اور آزم قان سائفر کو شوشہ قرار دے چکے جیب سچالی خط لہرانہ سیاسی رنگ تھا انتخابی دھاندلی کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ایوان میں بجٹ پر بحث ارکان کا اظہار خیال صدارہ سپیکر ملک محمد احمد قان کر رہے ہیں اجلاس کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور شوش شرابہ ایوان میں نارے بازی اراکین اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے سپیکر بار بار خاموش کرواتے رہے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرابیونل نے سنم جاوید کو سینٹی الیکشن لنے کی اجازت دے دی ٹرابیونل نے سنم جاوید کے اپیل کو منظور کر لیا ٹرابیونل کے جسس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے سنم جاوید کے کاغذات نامزد کی مسترک کیے عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا سینٹ انتخابات کے لیے اپیلوں کی سما جاری ٹرابیونل کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں سنی جا رہی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے فیصل جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل کرا دے دیا پشاور میں ایپلے ٹرابیونل کے جج جسٹس شاکیل احمد اپیلوں پر سماک کر رہے ہیں مراد سعید آزم سواتی خورم زشان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل زیر سمات آئے گی زمن انتخابات کے لیے حماد ازر کے قومی صوبائی اسملیوں سے کاغذات نامزدگی مسترد پونے صلاحی کے لاہور کے حلقے پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذات منظور نہ ہو سکے لاہور سے قومی اسملی کے ایک اور صوبائی اسملی کے چار حلقوں میں کاغذات کی جانج پرتال مکمل الیکشن کمیشن نے فیرز جاری کر دی ہین ایک سو نیس سے علی پرویز شہزاد فاروق سمیت بارہ امیدواروں کے کاغذات منظور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز کی سزا سات مئی تک موطل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر اور ایس ای چو کی سزا موطل کر دی سات مئی کو انٹرا کورٹ اپیل مقرر کرنے کی ہدایت چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری آرڈر جاری کیا یکم مارچ کو جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس میں سزائیں سنائی تھی کامران بنگش کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف ترخواست پر سمات ہوئی فشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا آپ سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں ملک کس کے حوالے کیا ہے کامران بنگش کے وکیل نے کہا کہ ملک تو اللہ کے حوالے ہے ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے جسٹس شکیل احمد نے نماغ سیئے کہ ملک تو انیس سو سینٹالس سے اللہ کے حوالے ہے عدالت نے وفاقی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا سمات چار اپریل تک ملتبی شرپہ صندوق آر ڈی آئی خان میں بزدلانہ وار خودکش حملے میں پاک فوج کے دو جوان شہید شہید ہونے والوں میں نائب صبدار یاسر شکیل اور سپاہی تاہر نوید شامل آئی اس پی آر کے مطابق فورسز کے کافلے کے قریب بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں وزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو خیفر کردار تک پہنچایا جائے گا گوادر پورٹ آتورٹی حملے میں شہید ہونے والے فوجی جوان سپردخاق آئی اس پی آر کے مطابق سپاہی بہادر خان دیرہ غازی خان میں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق سپاہی عمران علی کی خیرپور میں تطفیل کی گئی نواز جنازہ میں شہدہ کی عزید و اقارب پاک فوج کے جوان اور امائدین نے شرکت گئی افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مقالف دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہا افغانستان کو بھارت کے ساتھ اجارت کے لیے فراہم رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف نے خبردار کر دیا وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دہشتگردی بہت بڑھ چکی ہم سایہ ملک کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں وزیر خواجہ عاصف کی نیوکلئر انرجی سامنٹ دوہزار چوبیس کے مواقع پر ترکہ منصب سے ملاقات پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی رفتار اتمنان بخش کرا دو طرفہ تجارت کو پانچ ملین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے عصم کا اظہار سبل ایوییشن میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق اس آگڑا نے جمع کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کے اصولی موقف اور غیر متزلزل حمایت کو صراحہ لاور کی تھانہ ٹاؤنشپی مبینہ پولس تشدد سے زیر حراست ملزم حلاق ملزم وقار جسمانے روانڈ پر پولس تحویل میں تھا جنہ اسپتال منتقل کرنے پر ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی ورزا کا کہنا ہے کہ وقار پولس تشدد سے حراق ہوا ورزا کا اتجا چالا افسرات سے انصاف کی اپی امیر بھالاش قتل کیس کی تفتیش میں پیش رافت شوٹر مزفر ملزم تیفی بٹ کا قریبی آدمی تھا مزفر بطور گن مین تیفی کے بیٹے تعظیم کی شادی میں شریک رہا مزفر کو قتل کی واردات کے فوری بعد گولی مارنے پر تفتیش جاری پولس کے مطابق شبہ ہے کہ مزفر کو دانستہ طور پر موقع پر ہی قتل کروایا گیا تیفی بٹ کے برادر نسبتی کا بیٹا بلاول بالاش کو قتل کرنے والی ٹیم کا سرگنا ہے بلاول کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے کوششیں جاری بھتہ خوروں نے شہر اقتدار پر نگاہے جمالی اسلام آباد کی خاتون کو کل ادم دہشتگر تنظیم کے جانب سے ایک عرب روپے کے بھتے کی دھمکی گولڑا پولس نے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کے لیا کال کرنے والوں نے دو نمبر استعمال کیے پہلی کال کا تعلق افغانستان اور دوسری کا تعلق ایران سے نکلا بادلوں نے روزہ داروں کی مشکلات کم کر دی پنجاب اور خیبر پختونخہ کے بیشتر شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج اسلام آباد اور آولپنڈی میں رات گئے بارش سے موسم دلفریب مری عیبت آباد بانسہرہ سمیت آزاد کشمیر میں پانی ہی پانی وادی لیپا کا رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا کوئٹا، نوشکی اور کلا عبداللہ سمیش شمالی بلوچستان میں بارش سے نشبی علاقے سے ریاب آگئے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخہ، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان سیلاب سے سندھ میں بیس لاگ گھر اور بڑی تعداد میں سکول متاثر ہوئے یو ایس ایڈ سکول کی عمارتوں کی تعمیر میں تعاون کرے وزیراعالہ سندھ کا امریکی کامسل جورنل کو کانراد ٹریبل سے ملاقات میں اظہار قیال یو ایس ایڈ میشن کے ڈائریکٹر بھی شریک ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یو ایس ایڈ سندھ میں شعبہ تعلیم میں کچھ نئے منصوبے لائے یو ایس ایڈ میشن کی ڈائریکٹر کیٹ سومنگز کی بولی کہ موسمیاتی تبدیلی کا منصوبہ تعلیم کے لیے لانا چاہتے ہیں وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس برطانیہ کے تعاون سے ایس ای ایم انیشیئیٹیو کے مجوزہ روڈ میپ کا جائزہ ہیلتھ تعلیم سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ موسمیاتی تغییرات صاف پانی کی فراہمی کے اشتراکے کار پر اتفاق ائر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت پر زور مریم نواز نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو فوکل پرسن مقرر کر دیا فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈولیپنٹ آفیس کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی سموک کے صدباب پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایک بھی دہی سہت مراکس تسلی بکش نہیں